تو نہ اللہ سے واقف ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے واقف ہیں اور نہ وہ شرک ہی کے مقوم سے موجود ہیں ان کا شرک تو ایسا ہے کہ وہ پیرا ہوا ہے بالکل اگر میں اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو میں بتا دوں گا کہ وہ اس شرک سے وہ خود بھی نہیں بچے ہوئے ہیں وہ دنیا کو مشرک بنانے کے پھیر میں مسلمانوں کو مشرک بنانے کے پھیر میں وہ خود بھی مشرک ہو گئے ہیں اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے کسی کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے اولیاء اور انبیاء کی مدد چاہنا ان کو مسیبت کے وقت پکڑنا شرک ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو بغیر وسیلے کے ہو جاتا ہے یا دنیا کا کون سا ایسا معمولی سے معمولی کام ہے بڑے کاموں کو تو چھوڑ دیجئے جو آپس کی مدد کے بغیر پکڑا ہے اور صبح و شام میں کتنی مرتبہ آدمی اپنے موکر کو پکارتا ہے اپنی بیوی کو پکارتا ہے اپنے لڑکے کو پکارتا ہے بھنگی کو پکارتا ہے چمار کو پکارتا ہے تو ان سب کو پکارنے سے اور ان سب کی مدد لینے سے شرک نہیں ہوتا ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پکارنے پر جو ہے شرک نہیں ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دور سے پکارنا شرک ہے تو یہ ان کا خدا ہوگا جو دور ہوگا ہمارا خدا جو ہے نا دور ہے نا قریب ہے ہمارا خدا جو ہے وہ جہد سے پاک ہے یعنی دور اور قریب جو ہے یہ فاصلے کی جید ہے نا اور فاصلہ اسی پر اپلی جیبل ہوگا اور فاصلہ اسی کیلئے ہو سکتا ہے جو جسم ہو جس کو ڈائریکشنز اور جہدیں جو ہیں یہ رہے ہیں اور ہمارا رب جو ہے وہ ڈائریکشنز سے اور جہد سے پاک ہے اس لئے کہ وہ جسم نہیں ہے اس پر زمان اور مکان کس بھی جاری نہیں ہوتا ہے اور ویسے اس کی رحمت جو ہے وہ ایسی قریب ہے وہ قرآن خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الہی بن حمد وری ہم آدمی کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی ہماری خدرت اور ہماری انعیت جو ہے وہ آدمی کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ایک آیت میں یہ ہے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ بات کریں یا دور ہے تو ہم اس کو زور سے فکاریں تو یہ آیت قریمہ اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَدْدَائِ اِذَا دَعَانِ فَإِذَا سَأَلَكَ عِنِّي جب تیرے بندے مجھ سے تجھ سے میرے جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم محبوب یہ فرما دو کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِنِّي یہ کہہ دینا کہ صاحب دور والے کو پکارنا شرک ہے یا مردہ کو پکارنا شرک ہے یا اس سے مدد چاہنا جائے وہ شرک ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو شرک کا مقوم معلوم نہ ہو اور جس کو رب پر جو ہے ایمان نہ ہو رب کی ذات کو نہ جانتا ہو اور ان کے اوپر فٹکار ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کہتان یہ مقرض کی ہے کہ اس نے رب وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا صل اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے رسول کو نہیں مانا تو اولیاء کرام کو نہ مانے تو اس کے شکایت ہی کیا ہے اور حقیقت میں تو انہوں نے اپنے نفس ہی کو نہیں ہے اور جو اپنے نفس کو جانے گا تو یہ حضرت یحیاء بن معال رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اپنے نفس کو جان لینا جو ہے یہی عرفانِ رب ہے من عرف نفسہو فقط عرف رب جو اپنے نفس کو جانے گا اس نے اپنے رب کو جانے گا تو ان کے پر فٹکار یہ پڑی کہ وہ ایمان سے بھی بے بہرہ ہوئے اور اللہ تباردن ان کا دین لیا تو اپنوں کو بھی چھین لیا تو یہ جو کہتے ہیں وہ کہ یہ شرک ہے مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے اور دور والوں کو پکارنا شرک ہے تو درکھو شرک جو ہے وہ جب ہوگا تو قلیب آپ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مردوں کو مدد مانگنے سے شرک ہو جائے یا دور والوں کو پکارنے سے جو ہے وہ شرک ہو جائے اور قلیب والوں کو پکارنے سے یا ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ جائز ہو جائے جب یہ شرک ہے تو سب کے حق میں شرک ہو گا ایسا کوئی شرک نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے جائز ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولیہ دشمنی اور انبیاء دشمنی جو ہے یہیں سے جائے ہو گئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا ہے اور ہم انبیاء کرام کو پکاریں انبیاء کرام سے مدد چاہیں اولیاء کرام سے مدد چاہیں تو ان کے نزدیک جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے تو یہیں سے ان کی انبیاء دشمنی اور اولیاء دشمنی جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مذہب محذب اور ہمارے عقیدے کہ اولیاء کرام بعد الوصال جو ہے مدد فرماتے ہیں اس پر ایک دو دلیلیں نہیں احادیث کریمہ اور آیات کریمہ میں جو ہے اس پر سیکنوں دلیلیں جو ہیں قائم ہو ہو چکی ہیں اور علماء کرام نے خصوص سیدنا علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقات الامداد جہجر استمداد ایک رسالہ احلیش پر جو ہے پورا لکھا ہے جس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ اہلِ استمداد کے لئے یا سمیوں کے لئے اولیاء کرام کی امداد کی برقاتے جو ہیں وہ ثابت ہیں اور حضرت شیخ عبدالحق محادثِ دہلوی انہوں نے بحث کرتے کرتے کہا کہ زندے کی مدد جو ہے زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا جو اس دنیا سے چلا گیا جس کو مردہ کہتے ہیں یہ لوگ بیعتبی کے طور پر اس کی مدد جو ہے وہ زندے کے حق میں زیادہ ہوتی ہے کماتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا کیونکہ وہ حضرتِ حق میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے اور براہِ راس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مستمد ہے اس پر جو ہے فیضان ہو رہا ہے تو اس کی مدد زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہے